اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں ہم ہی کرتا ہوں آپ صاحب لوگ خیر جاؤں گے دوستو ہم نے عالی نسل کی نام اپنے فارم میں ایک چیز لے کے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت ہے میں کہتا ہوں ان کا ڈیزائن ان کے کان ان کے سینگ ماشاء اللہ میں کہتا ہوں بہت ہی پیاری اور خوبصورت اور ان کے فیس کا جو ڈیزائن کلر کا وہ بھی ماشاء اللہ بہت ہی پیارا ہے اور خوبصورت ہے دو میں نے کہا اپنے دوستوں کو دکھائیں تو اس کا پیر جوہاں کافی مہن ملتا تھا چلے پہلے آپ کو چیز بھی دکھا دیں کہ کیا منگوایا ہے تو یہ دیکھیں جی دوستوں ماشاء اللہ جی بہت ہی پیاری اور خوبصورت ہماری جو گوٹ ہیں وہ دیکھیں ماشاء اللہ یار ادھر آو صاحب بات سنو ان کے ٹانگوں کا کلر چیک کریں آپ دیکھیں نیچے وائٹ اوپر پھر یہ بلیک بیک سائیڈ پہ بھی جو ہے نا ان کے ٹانگیں جو ہے اور دم جو ہے نا وہ بھی ان کی وائٹ ٹھیک ہے اور کان جو ہے نا ان کے وائٹ انڈ بلیک فیس جو ہے نا وہ بھی آپ دیکھیں درمیان میں ناک سے اوپر جو ہے نا وہ بلیک ہے سائیڈوں سے وائٹ ہے کان دیکھیں سب کے ایسے ہی ایک سائیڈ کو ساری چاروں کی چاروں جو ہے نا ہمارے پاس فی میل ہیں یہ ایک ایک لاکھ روپے کا ایک پیر ملتا ہے اس کا وہ بھی بچے تو یہ ہوتے ٹیڈی نسل کے ہیں اور ان کے کان بھی دیکھیں یہ ان کی ماں ہیں یہ ساری جو ہے نا میرے پاس اس ٹام فی میل ہے بس یہ کوئی سیل کر رہا تھا تو وہاں سے جو ہے نا ہم نے لیے ہیں تو ان کا ڈیزائن ماشاءاللہ فیس کا چیک کریں کلر کلر کا چیک کریں دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیار ان کو ادھر لے کیا ادھر لے گا ادھر اس سائیڈ کو ہاں بس 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 ادھر بس رکو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسے لائن میں دون تینوں کھڑے ہو گئے ہیں کتنے پیارے اور خوبصورت ماشاءاللہ جی لگ رہے ہیں اور دیکھیں سیم ایک جیسا ریزائن ہے ان کا سب کا بھاگ رہے ہیں اصل میں نئی نہیں آئی ہیں نا تو اس وجہ سے ان کو جو ہے نا سمجھ نہیں لگ رہی نئی جگہ پہ آکے پریشان ہو رہی ہیں یہ دیکھیں جی اب ماشاءاللہ جی ان کے فیس کے ڈیزائن چیک کریں سنگ چیک کریں اور کان چیک کریں دیکھیں درہ یہ نا ان کے سنگ جو نا انہوں نے مار مار گیا نا آپس میں یہ لڑائی کر کے یہ دیوار میں مار مار گیا نا وہاں پہ انہوں نے سنگ جو نا انہوں نے توڑ بھی لئے تھے تو یہ والی جو ہے نا لڑکا بتا رہا ہے اتنی شرارتی ہے نا بہت زیادہ شرارتیں کرتی ہے روکو روکو ہاں ایدھر روکو دیکھو ماشاءاللہ کیسی خوبصورت لگ رہی ہیں یار کمال ہے ماشاءاللہ جی اچھے یہ پریگنٹ بھی ہے اس میں وہ والی اور ایک یہ والی تو یہ ابھی تقریباً سونے والی بھی ہے اس کا بھی شک پڑ رہی ہے اس کی بھی شاید وہ بھی ہو تو چلیں دیکھتے ہیں کہ بھی شاید ہو سکتا ہے کہیں ساری نہ ہو لیکن دیکھتے ہیں کہ بھی لیکن ابھی فیلال تو ہمارے پاس ہی ہیں الحمدللہ پھر انشاءاللہ دیکھیں گے کون سی نسل اس میں سے آ رہی ہے کیونکہ یہ میل ان کا نہیں تھا انہوں نے کراس پھر کسی اور سے کروایا ہے تو انشاءاللہ بہت جلد ہم ہرن بھی لے کے آ رہے ہیں اپنے فارم میں تو وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد یعنی کہ تھوڑی سی سیٹنگ وغیرہ اور کرنی ہے ہم نے تھوڑی سی بھی ابھی تو ہمیں گھاس والا جو ہے نا وہ نہیں ہمیں ہاتھ آ رہا پہلے آ رہا تھا ایک دن لڑکے نے اس کو منع کر دیا یار گھاس تھا بالکل چھوٹا نا تو اس نے آگ مشین پیرنا شروع کر دی لڑکے نے اس کو کئی منع کر دیا کہ بھی آر نہیں پیرنی تو وہ غصہ کر کے لو جی مجھے روکا کیوں ہیں انہوں نے اوہ بھئی جب گھاس ہے ہی چھوٹا تو پھر تم نے اس کے پر مشین کیوں لگانی ہے اس بات کو جانا وہ لے کے جو نا وہ بیٹھ گیا وہ اب آئی نہیں رہا تو میرا رہا تھا کوئی مشین اپنی لے آئیں تو جو نا ادھر ضرور تو پڑتی رہتی ہے تو یہ دیکھیں گھاس والا اب جو نا کافی بڑا ہو گیا ہے تو یہ پھر یہ نا کٹنگ کرنا مشکل ہو جاتی ہے اس کی یہ مشین ان کو لگتی رہے دس دن بعد بارہ دن بعد تو یہ ماشاء اللہ بڑا فٹ رہتا ہے یہ گھاس تو ابھی یہ باہر کی طرف بھی نکلایا یہ بارشوں کی وجہ سے نا بارشی لگاتار ہوتی رہی ہے اس وجہ سے بھی ایک پکڑو یار پکڑ 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 یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو اوپر بہت تیز ہے یار کیسے چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ زیان میں چلی کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بیل والا آئیکن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جانا وہ آپ کو ملتی رہے تو انشاءاللہ جی ہمارے پاس اور بھی کوئی نسل جو آئے گی نا تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ضرور